تو یار میں شاروخ خان نہیں ہوں یہ فلم کے ویڈیو نہیں ہے میں بھائی میں نہیں آرہا خوبصورت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہوں ہی نہیں خوبصورت تو میں کہاں سے آنگا السلام علیکم زوہی بسان یعنی کہ تنظر سوالہ زوہی بسان حاضر خدمت ایک سوال ہر جگہ سے میری طرف آرہا ہے ویٹ لاؤس تو ہم ڈسکس کر چکے میں پہلے بھی اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے لوگ پلان بھی بنا دے لیئے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کنسن ہوتا ہے جس کا ویٹ اپنی جگہ پہ مینٹین ہے یا مذہب تیار نوٹ کنسن آباوٹ ڈیر ویٹ اور کوئی اس طرح میں ایک اور بات بتاؤں کنسن ہو لوگ سیاں کنسن پہ بات کروں تو بھائی میں پہلے ایک میسیج اپنے بہت سارے میرے بہت قریبی لوگ ہیں they always talk about this aesthetic of my videos تو یار میں شاروخ خان نہیں ہوں یہ فلم کے ویڈیو نہیں ہے میں بھائی میں نہیں آرہا خوبصورت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار it's not about that یہ کوئی فلم کا ویڈیو نہیں ہے یہ ہے میں آپ سے انفرمیشن جو انا شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا کانٹینٹ اور وہ یہ جو آپ کے لئے سوپن سابط ہو سکے it's an informative video تو اس کو اتنا ہی رکھیں یہ ایک فلم کا کوئی سین نہیں ہے گانا نہیں ہے ٹھیک ہے بس میں یہ ہی بولوں گا تو anyway چھنے coming back to the point یہ ہے کہ جی زوے بھائی ہماری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور سب کی ہو جاتی ہے زوے بھائی کی اپنی بھی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیا کرتا ہوں اور وہ کونسا کلیا ہے جو آپ بھی کر سکتے ہو باہ سانی اور اپنی انرجی کو ریٹین کر سکتے ہو دیورنگ روزہ تو بھائی بات کرتے ہیں جناب کچھ points کی سب سے پہلے یار جو آپ کا انٹیک ہوتا ہے سہری کے تائم پر اس میں دیکھو یار میں باہر باہر کہہ رہا ہوں باہر رہا باہر باہر کہتا ہے رونگا یہ بار کہ جی آپ نے جناب تیلے بے کھانی نہیں کھانے یار کڑھائی یا نہیں کھانی نہاری نہیں کھانی آپ کے میٹابولک ریٹ کو سست کرتا ہے پورے سسٹم کو سست کرتا ہے آپ کی انرجی زیادہ رین کر لیتا ہے اور جی آپ نے جو ہے نا مارننگ میں کافی یعنی کہ جو سہری کا تائم ہے کافی نہیں پینی آپ نے ٹھیک ہے چاہے تھوڑی سی پیلو آدھی ہو لیکن کوشش کرو نہ پیو تو اچھا ہے زیادہ تیری پرادیکٹ استعمال کرنا ہے دودھ ہو گیا ٹھیک ہے دہی you should you should always use دہی تو دہی استعمال کر سکتے ہو اور ہاں جی ہول کافز اب بولو گے ہول کافز مشکل بات ہو گئی آسان بات کر لیتے ہیں بھوسی والے آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ کھاؤ تلاوہ پراتھا نہیں کھانا تم نے اگر ڈے پورا دن ہلکا بھی فیل کرنا چاہتے ہو اور انرڈی کو ریڈین کرنا چاہتے ہو سیکنڈ وان جو ہے ڈیٹس جو ہے صبح میں تم جو ہے ضرور اپنی سہری میں انکروڈ کرو ٹھیک ہے اور اللہ بھلا گر ہول کافز اگین کہوں گا ہول کافز چھلکا جس میں تمہارے پیچ میں جائے فائبر زیادہ سے زیادہ جائے کوک میل یعنی کہ جو کا دلیا یا جو کا دھانا جو ہوتا ہے جو کی روٹی کھا سکتے ہو جو کا دلیا کھا سکتے ہو اور وافق مقدار میں کھالو کوئی مسئلہ نہیں ہے لب ایسا نہ ہو کہ تمہارے اسٹمک پہ برڈن ہو جائے تو اس کو ضرور یوز کرو ٹھیک ہے سیکنڈ وان سیکنڈ وان جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی رمضان میں انرجی کیسے ریڈین کر سکتے ہو اپنی عبادت تو اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک اور طریقہ کار یہ if you have time ٹھیک ہے آفس جاتے ہو آفس سے واپس آ جاتے ہو ایک اچھی سلیپ یعنی کہ اچھی نیند کریں آپ ٹھیک ہے تھنڈے پانی سے نہا کے سویں you will feel انرجیٹک آپ کو good تھنڈا پانی یعنی کہ یخ پانی سے نہا رہا ہے آپ نے تو یہ کرنا ہے اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہی اپنا وارٹنٹیٹ پورا کرنا ہے Like میں کہتا ہوں کہ آپ نے سہری میں پورا پانی نہیں پی لینا ہے آپ نے افتار کے وقت پورا پانی نہیں پی لینا ہے سبر دیکھیں روزہ نام ہی سبر کا ہے آپ نے سبر دکھانا ہے ٹھیک ہے انرجی کو ریدین کرنا ہے سبر دکھانا ہے ٹھیک ہے سہر اور افتار میں اتنا ایک دم سے پانی نہیں پی ہوگی وارٹنٹ کب پوری کروگے تم اپنی دس بارہ گلاس جو وارٹر نمیڑے وہ تم کیسے پوری کرو گے رات کے ٹائم تھوڑا 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 پانی ہر ایک گھنٹے میں دیر دو گلاس پانی ہر ایک گھنٹے میں ایک دو گلاس پانی تین گلاس پانی اس طرح سے پیزے رو تو تمہاری وارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور یہ پوری کرو گے تو امشور کہ جو ہے انرجی تمہاری جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹین رہے گی بیس روزوں کے بعد ہر شخص کی انرجی تھوڑی کم ہو جاتی ہے چون کیونکہ بھی زن کا اتنا بڑا بریک ہوتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم واش آؤٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ ہنڈڈ پرسنڈ انرجی کو ریٹین نہیں کر سکتے ہو ریلیسٹک اپروچ کے ساتھ لیکن آپ اسی طرح سے جو ہے اپنی انرجی کو ریٹین کرو گے جو جو میں نے چیزیں بتائیں ٹھیک ہے ماننگ میں بٹر بھی کھا سکتے ہو تھوڑا بہت پینر بٹر لے سکتے ہو اور پروٹین ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی انٹیجزوں وہوں مطلب اگ اگر جیسے کہ آپ چکن لے سکتے ہو فش لے سکتے ہو سہری میں تو اگر تلاوانی کھانا ہے گریل کھا سکتے ہو اس طرح کی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھو واتر انٹیک کمپلیٹ کرو ریسٹ پورا کرو اور یقینا عبادات کرتے رہو مجھے بھی یاد رکھنا ہے ان عبادات میں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا تو مجھے امید ہے ہم سب کا رمضان بہت اچھا گزرنے والا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کوئی کوئی ہوئی تو آپ کوئی کوئی کامنٹ کرنا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرو زہی بسند کو اجازت دو بہت بہت مبارک اللہ حافظ